بسم اللہ الرحمن الرحیم اقیم السلاة وقال اللہ تعالی ان السلاة تنہان الفہشائی والمنقر اللہ نے قرآن پاک میں ایک نئی بار بار ارشاد فرمایا ہے نماز کو قائم کرو نماز بے شک فہاشی اور گناہ سے روکتی ہے نماز کو پابندی وقت کے اندر ادا کرو نماز کو اس کے وقت پر ادا کرو اللہ نے قرآن پاک میں بار بار اور حبیب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان اقدس میں بے اس کا ذکر کیا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں سے سوال کیا کہ جو قرآن پاک نے کہا ہے درمیانی نماز کے بارے میں سوال کیا کس کے ہمیں سمجھا دیجئے کہ درمیانی نماز سے کیا مراد ہے ابو حریرہ پاک نے فرمایا میں تمہیں ساری نمازیں قرآن سے ثابت کر دوں گا ساری نمازوں کے اوقات قرآن سے ثابت کروں گا پوچھنے والے نے کہا کیسے فرمایا میں اللہ کا قرآن پڑھتا ہوں تو سن تو آپ نے قرآن پاک پڑھا اور قرآن پاک میں آپ نے پڑھا فرمایا جو قرآن پاک میں اللہ فرما رہا ہے اس سے مراد زہر کی نماز ہے اور فرمایا جو قرآن نے کہا غسق اللیل غسق اللیل فرمایا رات کا ہندیرہ آنے تک فرمایا اس سے مراد مغرب کی نماز ہے اور پھر فرمایا کہ مغرب کے بعد جو پردے کا ذکر آتا ہے سلاس و عوارت لکم فرمایا اس سے مراد عشاء کا وقت ہے اور فرمایا وَيَقُولُوا اِنَّا قرآن الفجر کان مشہودہ فرمایا قرآن کے ان لفظوں سے مراد فجر کی نماز ہے اور پھر فرمایا حافظُ اَرَسْصَلَاةِ وَسْصَلَاةِ الْوُسْتَ وَقُومُ لِلَّهِ قَانِتِينَ هِيَ الْأَسْر فرمایا قرآن پاک کی اس آیت سے مراد اثر کی نماز کا وقت ہے تو حضرت ابو حریرہ نے قرآن پاک کے یہ پانچ مقام تلاوت کیے اور فرمایا ان سے مراد اس سے مراد زہر ہے فجر ہے مغرب ہے عشاء ہے تو ہر نماز کا جو وقت ہے وہ اللہ کے قرآن سے ثابت ہے اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عشاء کی نماز پر مجمع لگایا کرو یعنی زیادہ لوگ جمع ہو جایا کرو عشاء کی نماز پر پوچھا کیوں عرض کی کیوں فرمایا تم اس کے ذریعے تمام امتوں پر تمہیں فضیلت دی گئی تم سے پہلے کسی امت کو عشاء کی نماز نہیں دی مگر واحد نبی پاک علیہ السلام کی امت ہے جس کو نماز عشاء جیسی عظیم عبادت عطا کر دی گئی کہ بندہ جب سوئے سونے سے پہلے بارگاہ خدا میں جھک کر سو جائے اور پھر اس سے آگے جو حدیث پاک نماز کی فضیلت کے حوالے سے حضرت عمر بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے بچے سات سال کی ہو جائیں تو انہیں نماز کا حکم دو جب دس سال کی ہو جائیں تو انہیں نماز کی خاطر سزا دو ان کے بستر الگ کر دو اور اس سے آگے جو سے بڑی حدیث جو بخاری کے اندر بھی ہے ابو حریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول عظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا کیا خیال ہے اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر نہر جاری ہو اور وہ اس میں روزانہ پانچ مرتبہ غسل کرے تو کیا اس کی محل کچھ باقی رہ جائے گی صحابہ این ارز کی یا رسول اللہ اس پر کوئی محل باقی نہیں ہوگی کچھ بھی کوئی محل باقی نہیں ہوگی نبی علیہ السلام نے فرمایا پانچ نمازوں کی یہی مثال ہے ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ گناہوں کو دھو دیتا ہے اس وقت نماز پڑھتا ہے اللہ اس کی گناہوں کو دھو دیتا ہے معاف کرتا ہے اور حضرت عبو ذر پاک فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سردی کے موسم میں باہر تشریف لے گئے پت جڑ کا موسم تھا آپ نے ایک درخت کی دو ٹانیا پکڑی ان سے پتے جڑنے لگے فرمایا ابو ذر عرض کی یا رسول اللہ میں آذر ہوں میں آپ کی خدمت کے لیے ہوں فرمایا جب بندہ مسلم اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ اسی طرح جڑتے ہیں جس طرح اس درخت سے پتے گرتے ہیں اس لیے نماز کی بڑی فضیرت ہے انشاءاللہ اس پہ مزید بات بھی ہوگی آگے ایک دو دن کے اندر اندر تو اللہ رب العالمین ہمیں پانچ وقت نماز پڑھنے والا بنا دے نماز پڑھنے والا بنا محضور هنا 가는 ب Ruth کو نماز رسی رسی